الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلو وشربو حتی يتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر سماتم السیام الى اللین ولا تباشرون وانتم عاقفون فی المساجد تلکہ ودود اللہ فلا تقربوها کذالکہ یبین اللہ آیاتہی لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے سفیتہ سبح کی دھاری رات کی سیاہ دھاری سے پھر پورا کرو روزوں کو رات تک اور اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتقاف کرنے والے ہو یہ اللہ کی حضیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں سامین آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی اب ورگہ نمبر 187 ونیٹی سیون کا آخری حصہ جو ہے وہ تلاوت تو ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا اس دوسرے حصے کا شاہر نظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت شرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور یہ بڑے محنت کش قسم کے عظیم انسان تھے اور سارے دن محنت مزدوری کرتے تھے قصب معاش کے لیے تو ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان شریف میں یہ سہری میں بیدار نہ ہو سکے تو بغیر کچھ کھائے بھی انہوں نے روزہ رکھ لیا سارا دن جنگلوں میں جا آپ جا کام کرتے تھے لگنی بغیرہ کا اس کام میں مصروف رہے واپس آئے تو اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ آگر تھکے ہارے بیوی سے کھانا کہا وہ کھانا بنانے لگی تو یہ لیٹے تو نید آ گئی جیسے ہم تھکے ہوتے ہیں تو آتے ہیں کھانا بھی پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے تو نید آ جاتی اب ظاہر اس دور میں شہری تو تھی نہیں سونے سے پہلے پہلے آپ جتنا کھا سکتے تھے وہ ہی کھا سکتے تھے اب یہ تھکے ہارے تھے سو گئے بیوی کھانا بنا رہی تھی جب وہ واپس کھانا لے گئے آئیں تو یہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے جگایا بیوی نے تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں نہیں کھا سکتا اب تو میرا روزہ شروع ہوگی اب یہ بڑی آزمائش تھی کہ پہلا روزہ بھی بغیر سہر کے معاملہ اس طرح کے رات کو جلدی سو گئے کچھ نہ کھا سکے اب یہ والا روزہ بھی بغیر کھائے پیئے انہوں نے کہا کہ میں روزہ نہیں توڑ سکتا انہوں نے کہا دی کل بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا آج بھی کچھ نہیں کھایا پھر سارا دن محنت مزدوری انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے میری غیرت ایمانی اجازت نہیں دیتی جاہے یہ دوسرا روزہ بغیر کھائے پیئے چل رہا ہے میں رکھوں گا کہ میرے اللہ کا حکم ہے یہ وہ عظیم ہستیاں تھی جنہوں نے قرآن اور حدیث پر ایسے عمل کر کے رکھائے جب تو پہر میں کام میں گئے تو ظاہریں لیمٹ ہوتی ہے کمزوری اتنی ہو گئی کہ کمزوری سے غشیمیں گر گئے تو اس وقت اللہ تعالی نے جب اپنے معبوب کے سزین صحابی کا یہ عمل دیکھا تو اللہ تعالی نے قرآن میں آیا و بار کا نازل کی اور تب اس صحابی حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو سہری عطا فرما تھا کہ سو جائیں اور سو کر پھر اٹھیں اور صبح سا دن تک ازان فجر تک تم لوگ کھاتے رہو اللہ نے اب تمہیں اس کی اجازت دیتی ہے یہ صحابی جو تھے یہ سبب بنیں ہم ساری امت کے لیے سہری کا قیامت پکے دیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اگرنا ہم میں سے کتنے لوگ ہم تو نہیں نا صحابی ہم تو اس درجہ کے لوگ نہیں ہیں ہم تو روزہ ہی چھوڑتے پھر اکثریت کی بات کرو اللہ ماشاءاللہ تو اب یہاں پہ فرمایا گیا قلو وقلو وشربو اور کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط العبید من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ تمہارے لیے جو صفیت داری ہے وہ سہداری سے جدا ہو کر الگ فجر تک ظاہر ہو جائے اب یہاں جو لطف فجر آیا ہے اس کا بھی ایک شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ صحابی رسول حاتم تائی کے بیٹے جن کا نام تھا حضرت سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی رسول بنے حضرت عدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یا مبارکہ سنی تو میں رات کو گیا گھر میں تو اپنے تکیہ کے ساتھ ایک سفید دورا بان دیا داگا اور ایک سیاہ بان دیا اب میں رات کو ٹوٹ کو دیکھوں گے کم سفید اور سیاہ الگ الگ ہوتے تو داگا نے کیا سفید اور سیاہ ہونا تھا تو میں صبح آقا کریم علیہ السلام کی بارکہ میں کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کہا آقا ہوں میں نے تو ساری رات کو چھٹ کے دیکھا نہ سیاہ نظر آیا نہ سفید نظر آیا حتیٰ کہ بلان نے ایضان پڑ دی آقا کہنی مسکرائے آقا نے فرمایا یہ سفید اور سیاہ داری اتنی بڑی ہے وہ تو بارے تبیہ کے لیچے نہیں آسکتے پھر آپ نے سمجھایا کہ سفید اور سیاہ داری سہورات یہ آسمان کی سفیدی اور سیاہی ہے فرمایا جب مشرق کے اندر سیاہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سیاہی کے بعد پھر سفیدی آتی ہے تو فرمایا وہ جب لمحہ آئے کہ ایک اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے کے بعد پھر پاک ہڑتی ہے اور روشنی تمہیں نظر آتی ہے مشرق کی طرف تو اللہ نے یہ فرمایا ہے من الفجر صبح کے وقت تو صبح تمہارے تقیہ کے لیچے تو تلو نہیں نہ ہوتی وہ تو مشرق کی جانے سورت کی طرف تلو ہوتی تو فرمایا جب تم وہ وقت دیکھو اور فرمایا وہ ازانِ بلال ہے وہ کیا ہے ازانِ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس وقت تک تم کھاتے رہو اس وقت تک تم کھاتے رہو اگر فرقبی سے کئی لوگ ہمارے مانے ہیں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب تک جناب آپ کو چیونٹی جلتی ہو نظر نہ آئے کھاتے رہیں قرآن نے چیونٹی نہیں کہا قرآن نے وہ دھاری کہا ہے فجر کے وقت جو آسمان پہ ظاہر ہو چیونٹی تو نظر آئے گی جب ٹھیک 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 چڑھ جائے گا سورت ٹھیک ہے جی لائٹ بند ہوگی تو اگر لائٹ آنا تو پھر وہ تو رات کو ایک مجھے بھی نظر آ جائے گی اگر فرمایا گیا دوسرا پہلو ہے سماتی مسیامل اللہ اور پھر روزوں کو تم افتاد تک جو ہے اس طرح کے ٹائم تک مکمل کرو وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمَا كِفُونَ فِي الْمَسَاجِرِ یہ ایک نیا حکم تھا جب کل جو میں نے درست دیا سیدن فروق عظم والا واقعہ آپ کو سنائے اس منیاد پر رمضان کی راتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو اپنی بی بیوں سے مباشرت کی اجازت دی تو اب احتقاف میں جو صحابہ بیٹھتے تھے تو وہ رات کو اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور اپنی بی بی سے مباشرت کرتے ہیں اور پھر حصل کر کے واپس مسلم دیا جاتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ ہم نے مباشرت صرف ان لوگوں کو دی ہے اجازت جو اتقاف میں نہیں بیٹھے غیر اتقاف میں ہیں تو وہ اپنی بی بی سے ایک زوردیت ادا کر سکتے ہیں رنگان کی راتوں میں لیکن جو اتقاف میں ہیں وَلَا تُوَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمَا كِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فرمایا جو مصدوں میں موتقفین ہیں وہ ان سے مباشرت نہیں کر سکتے جلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا انہیں توڑنے کے لئے آگے مت پڑھو اس پر عمل کرنا تمہارے لئے فرزہین ہے اس کے بعد پھر صحابہ کو آقا نے یہ بتایا کہ تم میں سے کوئی ایسے جاتا ہے تو انہیں کہا جی یا سوچنا ہم جاتے ہیں اگر فرمایا اللہ نے ابھی یہ تمہارے لئے مین لگا دیا ہے ببدی لگا دی ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے ہے رفضان شریف میں جو مسجد میں اتقاف نہیں کرتے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اپنی آیتیں لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کرکے خودتقی اور پریزکار بانچا ہے اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو قرآن کے حقابات ہیں ہم کو سمجھ کر سن کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق پرشے آمین وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا وَلُّهُمْ موسیقی